جو کہ جی چوم رہا ہے کس طرح تو زمین کو چوم لے وہ اور سر جکا لے تو کیا شرعی لحاظ سے اس کا سجدہ ہو جائے گا موتی صاحب ماتھا نہیں لگا ہے اور وہ مو لگا لے اور زمین کو چوم لے تو کیا اس کا سجدہ ہو گیا اس کی نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی کیوں لوٹھا لو آپ کی تو نماز آپ نے سجدہ ہی نہیں کیا ہے ماتھا ناک لگ جائے اور ماتھا تب بھی سجدہ نہیں ہوگا ماتھا لگے تب یہ سجدہ میں آئے گا یہ اصول ہے اللہ تو یہ پائی جاتی ہے تو اس میں صوفیہ اور فقہہ کا اختلاف ہوا تو فقہہ نے احتیاطاً کہا کہ یہ ماتھا بھی تو لگا سکتا ہے جیسے آج کر ٹنگ 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 کر لیتے ٹونکے لگاتے تو اس میں جب اختلاف ہو گیا تو ہاتھ چومنے تک اتفاق ہے سب کا کیا ہے ہاتھ چومنے میں سب کا اتفاق تو اختلاف ختم ہو گیا ہاتھ چومنے تک رہو نیچے مت جاؤ مگر اس آدمی کو آپ مشرق نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں اس لئے بولوں کہ چومنے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنے پیر کو چوم رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یا رہے بندہ مشرق ہو گیا تو وہ پیر تمہارا نہیں ہے تیرے لئے وہ خنزیر ہے مگر اس کا پیر ہے تیرے لئے خنزیر ہے اس کا جو پیر ہے اور یہ اصول ہے کوئی ایک کے پیر کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا تو یہ چلتا ہے تو بات یہ ہے کہ میار شریعت کو رکھو تو ہم یہی دلیل دیتے ہیں کہ آپ آؤ ہم سے بات کرو خلاف شرح کوئی بھی بات نظر آئے ذکر اسکار کے اندر اور باقی انسانیں اتار چڑھاؤ تو رہتا ہے قول میں تو آج کل جس کے فعل ہیں تو ان کے قولوں میں غلطیاں ہیں اور جن کا قول ہے ان کے فعلوں میں کمی ہے کہیں نہ کہیں تو کمی ہوگی تو گناہ صرف ایک نہیں ہے اس طرح جو ستر گناہ ہے کبائر بہتر ستر لے کے ان کو بھی لکھا گیا اور جو سغائر ہے ان کو بھی لکھا گیا ہے اور اس میں بدنگاہی چومنا عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹنا بلا عذر میں آئے گئے ساری چیزیں کیا کیونکہ عذر ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپریشن ہوتا ہے تو عورت اس کے سامنے برہنہ ہوتی ہے چاہے وہ پھر متقی پریزگار عورت ہو چاہے گناہگار عورت ہو یہ نہیں ہوگا عذر کے اندر وہ اس کے سامنے برہنہ ہے دوکٹر تو کیا وہ دوکٹر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آپریشن کرے تو شرح اس کو منع نہیں کرتی ہے جب بلا عذر کوئی چیز آئے گی تو وہ گناہ میں آئے گا اور جب وہ عذر میں ہوگا تو وہ گناہ نہیں ہوگا تو اس میں علماء نے حتیٰ کہ اس پہ پھر کافی مسائل موجود ہیں تو یہاں پر یہ بھی کم علمی میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک علمی صحوہ ہو جاتا ہے کہ جی عذر کو مانتے ہی نہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ عذر کا انکار کر رہے ہو تو یہ بھی کفر ہو جائے گا اس لیے کہ یہ عذر تو اللہ نے پیدا کیا ہے ایک سبب کا جب آپ انکار کر رہے ہو تو آپ نے مسبب العذباب کے ساتھ عذباب کا انکار کر لیا ہے یہ عذباب چاہے شرک کیوں چاہے خیر کیوں پیدا کرنے والا اللہ ہے یہ خود سے ظہور پذیر نہیں ہوئے اگر اللہ گناہ کو پیدا نہ کرتا تو تم متقی کیسے ہوتے ہیں اگر پیدا نہ کرتا تو تم متقی کیسے ہوتے ہیں تو میں کیوں متقی کہا ہے فرشتہ کہے دیا ہے متقی اسی کو کہا جاتا ہے جو گناہ چھوڑتا ہے پرہیز اسی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ہوتا ہے جو بندہ بیمار ہوتا ہے وہی پرہیزگار ہوتا ہے حلائل چیز بھی اس پہ بند کی جاتی ہے شوگر کے مرض پہ کیا ہوتا ہے تو اس لیے اگر علماء حقانین میں سے بعض اقوال کتابوں کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہ حال کے حساب سے وہ کوئی فتوہ یا کلی نہیں ہے نہ آپ کے پاس اس کی کوئی تاریخ لکھی گئی ہے اور رہی یہ بات کہ ان بزرگوں نے کیا فرما اس بات کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا مگر قرآن اور حدیث اور اجماع کا فیصلہ ہو سکتا ہے تو جس چیز پر فیصلہ ہونا ہے اس میں بات کر لو اللہ اور رسول کی طرف آ جاؤ فیصلہ ہو جائے گا انہوں نے کیا کیا ان کو ان کے ثواب پہ چھوڑ دو وہ اپنے دور کے مقلف ہے تم اس وقت آؤ میرے ہو تمہاری بات ہو رہے ہیں ہم ہم اثر ہے پھر بات دیکھ لیں گے کس کی پور اثر ہے تو اب اس میں اس وقت تم تھے نہیں تو تم بتا دو اس پر فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں حدیث موجود ہے اور اقول اگر حدیث کے خلاف نظر آئے پھر کیا کرے گا تو بعض بزرگوں نے دیکھو جو باتیں فرمائی ہیں تو اس میں حال کو دیکھا جاتا ہے اور اس کو مریض کے حال پر دیکھا جائے مثال کے طور پر میرے پاس ایک مریض آیا اب وہ مریض معذور ہے اور وہ کہتا ہے میرا پشاو جاری ہو رہا ہے اور میں جب مسجد میں کھڑا نہیں تو اس کو میں مفتی یہ کہہ گا کہ آپ تنہائی میں نماز پڑھنا آپ کی نماز ہوگی آپ مسجد میں مت جانا اس لیے کہ مسجد ناپاک ہو جائی تو یہ تھیلی اور پلاسٹک کی بوتلیں ابھی ایجاد ہوئے اس وقت تو نہیں تھی نا تو پھر بھی احتیاط کیا ہے تنہائی میں پڑھیں اب اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں معذور ہوں تو اس نے کہا اس کو تنہائی میں نماز پڑھو تو لکھا ہوا تو یہی آئے گا تو تم کیا کہو گے سب تنہائی میں نماز پڑھو تو آپ نے وہ لکھ لیا اور حال کے موافق بات کی نہیں مسئلہ حل ہو گیا اسی طرح ہمارے پاس جو مریض آئیں گے ہم ہر مریض کو اس کے حساب سے ڈیل کرتے ہیں کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے کس کے ساتھ کیا کرنی ہے کس کے ساتھ کیا کرنی ہے کس کے ساتھ کیا کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تم میں نہیں دیا ہے تم نے تو جادو کا انکار کر دیا کہ جادو تو ہوتا ہی نہیں ہے اب جب ہوتا ہی نہیں ہے تو اب کس پہ کریں کس کو بولے کہ تیرے پہ جادو ہے کیوں سبب کا انکار کر دیا اب سبب کا انکار ہوا تو کہتے ہیں جی تشخیص کے ذرائع کا انکار ہو گیا جب تشخیص کے ذرائع کا انکار ہو گیا تو ڈاکٹر کا بھی انکار ہو گیا تم ہر چیز ظاہر کو دیکھتے ہو تو میرا آپ سے سوال ہے منافقین کیا تھے بعض جگہ باطن کو بھی دیکھا جاتے ہیں ہر جگہ ظاہر کے مسئلے فس جاتے ہیں بندہ تو یہ چیزیں اس دور کا اختلاف پیدا کر دی فلانے بزرگ نے نہیں کیا فلانے نے یہ لے کا فلانے نے یہ لے کا ان تمام اقوال کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں چند بزرگوں گے مثال کے طور پر اس کو لوگوں نے سبب بنا کر کے ایک ہوگا اور جمہور ایک طرف ہوگا اس بزر کو جمہور بنا کر اگر آپ پیش کرو گے تو یہ دلیل نہیں بن سکتی یہ فرد ہے اس میں اور ایک عرب علماء کو کام کرے اور ایک نہ کرے آپ ایک کو لیتے ہو ایک عرب کو چھوڑتے ہو سب سے پہلی بات ہے نبی کا فعل سنت ہے حضور سے ثابت ہے صحابہ سے ثابت ہے آپ کہیں گے جی کم ثابت ہے تو کم ثابت ہونے کی وجہ یہ یہ کہ اس وقت جتنے بھی دیندار لوگ ہیں زیادہ دین ان پر اثر زیادہ تڑی ہوتا ہے اور یہ شر کا دور ہے وہ خیر کا دور ہے اس دور میں زیادہ ثابت کرنا اور چیدہ چیدہ کے علاوہ اور آج تمہارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے سرعام ہو رہے ہوتے ہیں اور عزت اتنی ہے جو زیادہ کرنے والے ان کے سرعام عزت ہو رہی ہوتی ہے لڑکیں ایسی نے تو پنشان ہے کہ جو لڑکی بدکاری کر رہی ہے اس کو کار بھی مل رہا ہے بنگلہ بھی مل رہا ہے موبائل بھی مل رہا ہے اور جو عزت سے رہ رہی ہے اس کو تو ہم کو تو محسن نہیں مٹی کے دیا بھی ہم کو تو مٹی کے دیا بھی وجہ یہ کہ دور شر کا ہے اب یہ شر کیسے ختم ہوگا اس کے یہ خواہشات کیسے ختم ہوں گے یہ لاکھ کتابیں پڑھا لو ختم نہیں ہوں گے اتنا ہوگا کہ اس کے علم میں آ جائے گا مگر اس کو روحانی غزہ چاہیے جب وہ ذکر شروع کر دے گی اس کا رغبت خود پر خود ان چیزوں سے ہٹنا ورنہ پڑھے لے کے وہ ایسے ہیں کہ مت پوچھو جاؤ ہر کتاب پڑھتے تمہیں سکھا دیں گے ایسے سے مسئلے پتے ہیں ان کو کیوں ان کا کام ہے ہر کتاب کو پڑھنا انہوں نے عوام کو پیش کرنا ہوتا ہے تو میں بتاؤں یہ قیاس جو ہے نا یہ وحبی ہوتا ہے یہ پڑھنے سے نہیں آتا یہ علم وحبی ہے یہ شرع صدر ہے یہ سینہ جب کلتا ہے تو وہ اس الفاظ کے معنی پیچان لیتا ہے کہ اس کا جواب یہ اس طرح بعض آئیمہ کی طرف بڑے بڑے کی طرف جو اقوال منقول ہیں اس سے بھی پتہ چل جاتے کہ ان کی طرف منصوب کیے گئے اتنے بڑے عالم سے ایسی بات ممکن نہیں ہے جیسے پیش کرتے ہیں ذکر بلجھار پر امام ابو حنیفہ گا تو یہ ہو نہیں سکتا منصوب ہے یہ کول اس لیے کہ وہ قرآن کے خلاف کبھی بات کر ہی نہیں سکتے مگر دوسرا کول کیا ہے اب دو کول ہمارے پاس آئیمہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی پہلا کول یہ ہے کہ ذکر بلجھار بیدت ہے اور دوسرا کول وہ ہے جو شریعت میں جائز ہے تو یہ کول ان کا ہو سکتا ہے یہ پہلا والا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں کیا لگئے قید لگ گئے جو جائز ہے جب آپ دونوں اقوال کو لے لو تو پچھلا قول معتبر ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی مشتہد سے ہو مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے جس چیز کو اللہ اور رسول حلال کرے وہ کیسے بولے گا نہیں بول سکتا تو یہ منصوب ہے ان کی طرف دوسرا وَهُوَ مَا أَكُمْ عَيْنَ مَا كُنْتُمْ کسی نے پوچھا امام ابو حنیفہ سے تو یہ کول اس پہ جو دلیل دی یہ کول بھی کمزور ہے کیونکہ یہ ہم نہیں دے سکتے تو وہ کیسے دے سکتے لیکن اسی میں فقہ اکبر کے اندر آگے جاؤ کہ خاص الخاص لوگوں کی توحیت نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یہ قول جانا امام ابو حنیفہ کا ہو سکتا ہے مگر پہلا والا نہیں ہو سکتا اس لئے ہم نے اس کو تو جو بڑا عالم ہوتا ہے اور جو اہلِ ذکر ہوتا ہے اس کی بات میں وضع ہے اس کی دلیل میں نے کیوں دی اس کی دلیل میں نے اسی لئے دیئے کہ موجودہ دور کا ایک چھوٹا عالم اسکول کو تسلیم نہیں کر رہا اور ان کی علمیت ہی تھی نہیں تھی کہ اس وقت کے مجتہدین کہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے ستون کو کہے دے کہ یہ سونے کا آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ سونے کا اتنے دلائل دیں گے آپ کو تو جس چیز کو تمہارا دماغ تسلیم نہیں کر رہا تو یہ قول ان کی طرف منصوب ہے لکت میں آگے اور یہی پیمانہ ہے آپ نے علم کو پیمانہ بنا لو کہ آپ یہ چیز نہیں کر سکتے وہ کیسے کر سکتے ہیں اور آپ رہی مسلک کی بات تو یہ مسلک ان کے سارے حدیثوں پر ہے کیونکہ آپ لوگ اس حدیثوں کو بیان نہیں کرتے ہو حدیث کی تین قسمیں ہیں خبر واحد میں جو شروع ہے مرفو موقف اور مقتو مقتو نہ جو تابعی کے اقوال اور وہ نبی کے ہو یہ قول ان کا نہیں ہوتا ہوتا نبی کا ہے مگر اس کی زبان سے یہ سارا اسی پر ہے موتا امام محمد اسی پر ہے کتاب الاسار اس پر ہے تو جس امام کا جو مذہب ہوا کرتا تھا وہ اپنی حدیثیں اور اپنے اس کو لیا کرتا تھا مثال کے طور پر آج کل جو اپنا ایک انسان مسئلہ پیش کرتا ہے تو اس کے موافق آپ کو حدیثیں آتی ہیں صحیح دے اس میں کیا ہوا بعد میں لوگ پیدا ہوئے ہیں ضحیف ہیں تو میری جان کے ٹوٹے ایک جگہ ابوے اور ایک جگہ بچہ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے تو اس کا قول تو چھوڑا جا سکتا ہے مگر اس کا لکی ہوئی حدیث کو چھوڑا نہیں جا سکتا اس کی ساری تشریعات کو اٹھا کر ڈبے میں تو پیکا جا سکتا ہے مگر اس کو نہیں کیا جا سکتا ہے کیوں کہ یہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ چیس سو سال بعد پیدا ہوئے ہیں خیر کے دور کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ خیر کے دور کا ہے وہ کرن کے دور کا ہے تو اس لیے پھر بعد میں آیا یہ والی یہ والی تو جن بزرگوں نے حدیثیں لکھی انہوں نے اپنے علم سے اس حدیثوں کو لکھا ہے وہ ان کے شرط پر صحیح ہے جو حدیثیں ان کے شرائط پر صحیح تھی انہوں نے نکل کر دیا اور حتیٰ کے احتیاط یہ ہے کہ جو امام ابو انفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کیا گیا ہے کہ جی یہ نوے سال والا مسئلہ ہے تو یہ ان کا اشتیاد نہیں ہے واللہ اگر وہ یہ اشتیاد کر دینا تو وہ بھی سنت کے بوافق ہوتا مگر ان کی کتابوں میں تو بھی میں نے اس کا مطالعہ نہیں کہ تحقیق کر کے بتاؤں گا کہ آیا یہ حدیث حضرت نے نکل کی یا نہیں مگر یہ حدیث ان تک پہنچی تھی اور یہاں انہوں نے اشتیاد موقوف کر دیا اور وہ حدیث کیا پہنچی تھی کہ نوے سال تک عورت انتظار کرے اب انہوں نے اس کول کو پڑ گیا مگر آپ یاد رکھیں کہ چیاسی سال کے بڑھے کے ساتھ پندرہ سال کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے مگر آج تک ہم نے پندرہ سال کے لڑکے کو نہیں دیکھا کہ اس نے چیاسی سال کی بڑھے سے شادی کیو بڑھی سے بڑھے سے کہا ہوگا بڑھی سے مسئلہ ہی گھڑ پڑ ہو جائے گا بڑھیا سے نہیں کر سکتا تو اس میں اس مرد کی عمر پوشیرہ ہے ہو سکتے ہو چیاسی سال کا ہو اور چار سال کا پیمانہ بتایا ہو تو تاروز نہیں آ سکتا ہے اس میں چیاسی سال کا بندہ غائب ہو گیا ہو اور عموماً بڑھے زیادہ غائب ہوتے کیونکہ ان کا دماغ زیادہ خراب ہوتا ہے جوان پھر لوٹ کر آ جاتا ہے ان کا دماغ جلدی خراب ہو جائے فوراں گھر چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں جاؤ ہم نہیں آتے کیونکہ چڑچڑا پان ان کا بڑھ جاتے ہیں یہ تو پچاس سال میں بڑھ جاتے ہیں تو چیاسی سال کا کیا ہوگا تو یہاں تو یہاں انہوں نے اشتیاد نہیں کیا ہے مگر آج احتیاط دیکھو صحیح صحیح حدیثیں موجود ہوں گی دس دس نہیں ہے تو میرا پہلا سوال قرآن اور حدیث کے اندر جتنے بھی ذکر کے فضائل لکھے گئے ایک طریقہ ثابت کرا دو کون سے طریقے سے قرآن میں تو اللہ نے کہا رہا تھا فرما دیا طریقہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور لیٹھتے لیٹھتے کون نماز پڑھتا ہے مجھے اللہ موجود موجود مجھے اللہ موجود مجھے اللہ موجود